بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دیسے سید علیکم میل فارم سی ڈی بی پروپرٹیز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے بیورز بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر رنگ روڈ کے کنسٹرکشن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہمیں کوئریز موصول ہوتی ہیں سپیشلی کلائنٹس کی کہ انویسمنٹ پوائنٹ افیو سے یہاں پہ کیا پوزیٹیو اگر انپیکٹ آئے گا تو انویسمنٹ آج کے ٹائم پیرنٹ میں کرنی چاہیے یا نہیں اور اگر انویسمنٹ کریں تو کہاں پہ انویسمنٹ کریں جہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر پروپرٹی مل سکے تو بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر ابھی تک انسٹالمنٹ کے اوپر نہ ہی آپ کو پلوٹ دیکھنے کو ملے گا اور نہ ہی آپ کو یہاں پہ کوئی ریزیڈنشل ہاؤس کی اوپشن دیکھنے کو ملتی ہے تو انویسمنٹ پوائنٹ افیو سے کون سی ایک بہتر چیز اگر ہمیں دیکھنی چاہیے بحریہ ٹاؤن کے اندر تو بلکل اس حوالے سے کمرشل ایسے اوپشنز ضرور آپ کو دیکھنے کو ملے گی جہاں پہ آپ آنے والے وقت میں انسٹالمنٹ کے اوپر رہتے ہوئے آپ یہاں پہ بحریہ ٹاؤن جیسی سوسائٹی کے اندر آپ اپنے انویسمنٹ کر سکتے ہیں اسی حوالے سے اگر ہم اب اس وقت دیکھا جائے تو ہم موجود ہیں بحریہ ٹاؤن کے ٹیپو سلطان بلک 150 فیٹ کے مین بولیوارڈ کے اوپر جو اگزیکلی یہی مین بولیوارڈ آنے والے وقت میں آپ کو واکنڈ ڈسٹنس کے اوپر رنگ روڈ کا انٹرچینج بھی دے گا فردر اسی مین بولیوارڈ سے آپ کو بحریہ اورچڈ کی کنیکٹیوٹی دیکھنے کو ملے گی اور اسی مین بولیوارڈ کے اوپر بحریہ ٹاؤن کا آنے والے وقت میں کمرشل ہب دیکھنے کو ملے گا ایسی سٹرٹیجک لوکیشن کے اوپر جہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر پراپرٹی مل رہی ہے اور وہ بھی بحریہ ٹاؤن کے اندر تو اس سے بہتر آپشن آج کے ٹائم پیرنڈ میں ہمیں مزید کوئی اور نہیں دیکھنی چاہیے موسیقی اسی حفالے سے آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں آرکیڈیا مال این ریزیڈنسی کی جو گرین ٹیک ڈیویلپرز کا پروجیکٹ ہے گرین ٹیک ڈیویلپرز جو آلریڈی ایک اپچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں کنسٹرکشن کا اور گورنمنٹ کے کئی آلریڈی کانٹیکس کو جو ہیں وہ فلفل کر چکے ہیں ٹائم لی فردر اگر پرائیوٹ پروجیکٹ کی بات کریں تو اسلام آباد کے اندر مدینہ ہائٹس کے نام سے ایک ہائٹ بھی دے چکے ہیں کمرشل پوائنٹ اف یو سے لیکن اب بحریہ ٹاؤن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد بحریہ ٹاؤن جیسی لگجری سوسائٹی کے اندر موسٹ پرائیم لکیشن کا پروجیکٹ آرکیڈیا مال جس کی اگزیکلی ہم سائٹ کے اوپر موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو آنے والے وقت میں آرکیڈیا مال ان ریزیڈنسز دیکھنے کو ملے گی جس میں آپ کو کمرشل شاپس اپارٹمنٹ سپینٹ ہاؤسز اور آپ کو یہاں پہ دیگر امینٹیز ان فیوچر اسی کمیونٹی کے اندر آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی آرکیڈیا مال کی لوکیشن کی پوائنٹ ایفو سے سب سے چیز امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں پہ آپ کو جسٹ اس کے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر رینگ روڈ کا امپیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا انٹرچینج آپ کو یہاں پہ کلوز ون دیکھنے کو ملے گا آرکیڈیا مال کے سراؤنڈنگ میں انٹرٹینمنٹ بیزنس پوائنٹس انٹرٹینمنٹ حبز آپ کو دیکھنے کو ملے گے جس میں ونٹر لینڈ سینیما اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ڈریکٹ اپروچ بہریا آرچڈ جاتی امرا روڈ کی دیکھنے کو ملتی ہے اسی وجہ سے آرکیڈیا مال کی لوکیشن کو بہت زیادہ پرائیم کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ آنے والے وقت میں جتنے بھی آپ کو کمرشل ایکٹیوٹیز دیکھنے کو ملے گی وہ بہت زیادہ بوم پہ ہوں گی آنے والے کچھ ہی سالوں کے اندر اب آرکیڈیا مال اینڈ ریزیڈنسی کا جو موسٹ پرائیم فیچر میں سمجھتا ہوں بہریا ٹاؤن کے سیکٹر اے سے لے کے سیکٹر ایف تک آپ جتنے بھی یہاں پہ کمرشل مالز جو اے پلس کٹیگری میں ہیں جہاں بی کٹیگری میں بھی آ جائیں آپ کو کسی بھی جگہ کے اوپر بہریا ٹاؤن کے اندر کمرشل پروپرٹی یا ریزیڈنسیل اپارٹمنٹس کے اندر ٹویلو تھاؤن پر سکیٹ فیٹ کے اوپر آپ کو کوئی چیز نہیں دیکھنے کو ملے گی ان کے ڈیویلپرز کا ایک خوش آئین سٹپ یہ ہے آرکیڈیا مال کے حوالے سے کہ پری لانچ ریٹ میں رہتے ہوئے آپ کے پاس آج بھی آپشن ہے کہ آپ ٹویلو تھاؤن پر سکیٹ فیٹ ویلیو کے اوپر آپ اپنے یہاں اپارٹمنٹ کی بوکنگ لے سکتے ہیں سٹوڈیو اپارٹمنٹ کی بات کریں تو صرف سات لاکھ روپے سے آپ کی بوکنگ ہو رہی ہے سٹوڈیو اپارٹمنٹ کی جس میں آپ کو پنتالیس لاکھ روپے کے ٹوٹل پرائس تین سال کے انسٹالمنٹ پلان کے اوپر بیئر کرنی پڑتی ہیں آرکیڈیا مال اینڈ ریزیڈنسی جس کے ڈیویلپر خود اٹسیلف ایک بیلڈر ہیں خود اٹسیلف کنسٹرکشن کا بہترین ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور اٹسیلف اسی کنسٹرکشن کے ایکسپیرینس کی بیس پہ وہ اس چیز کو کمٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہ ہی کسی قسم کے کوئی ایکسٹرا چارجز ہیڈن چارجز ان فیوچر آپ سے لیے جانے والے ہیں اور یہاں کی پرائم لوکیشن کے اوپر آپ کا کمرشل پاپرٹی آپ کا ریزیڈنسیل اپارٹمنٹ ان فیوچر آپ کو بہترین رینٹل گروہ دے گا یہی شہرہ بحریہ ٹاؤن کا بحریہ آرچڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنے جاری ہے سیکٹر جی سیکٹر ایج کے ساتھ کنیکٹ کرنے جاری ہے اور یہی شہرہ آپ کو آنورڈ سوئی گیس مین سوسائٹی کے ثرو آپ کو جاتی عمرہ روڈ سے بحریہ آرچڈ تک بھی کنیکٹیویٹی ملے گی اور یہاں کے کمرشل ہب کی وجہ سے دیفنیٹلی ان مالز کی ان شاپنگ مالز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی بہت زیادہ فوٹ فال ہوگا جیسے کہ آپ آلڈی آزم بھٹی ایمنیو پہ اس چیز کو انڈورس کر چکے ہوں گے اور رنگ روڈ کے امپیکٹ کی وجہ سے یہ اتہائی پرائیم لوکیشن کا پروجیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آرکیڈیا مال جن کے ڈیویلپرز گرین ٹیک ڈیویلپرز بیلڈرز زبدس بیلڈر ایک بہترین پرائیم لوکیشن ایک بہت ہی ریزینیبل پرائیس ٹویل تاؤزن پر سکیٹ فیٹ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آرکیڈیا مال اس وقت آپ کو بات کی جائے تو یہ ساڑھے تین کنال کا مال جو آپ کو 11 فلور ہائٹڈر دیکھنے کو ملنا ہے اور آنے والے وقت میں یہاں پہ آپ کو بیسمنٹ ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ کار پارکنگ دی گئی ہے انہی ریزیڈنشلز کے لیے تاکہ وہ اس سے فیسیلیٹیٹ کر سکے فردر اس کے علاوہ گراؤنڈ فرس اور سیکنڈ فلور کے اوپر آپ کو یہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹیز دیکھنے کو ملے گی جس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سیکنڈ فلور کے اوپر آپ کو فوڈ کورڈ اور بچوں کے پلی لینڈ ایریاز اور گیمنگ زونز وغیرہ دیکھنے کو ملے گے اور فردر اس کے اوپر آپ کو سٹوڈیو وان بیڈ اور ٹو بیڈ اپارٹمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں رائٹ ناؤ 12,000 پر سکیٹ فیٹ ویلی کے اوپر اگر آپ کو بحریہ ٹاؤن کے اندر کہیں کوئی چیز انسٹالمنٹ کے اوپر مل جائے تو آپ بالکل وہاں پہ بائے کر سکتے ہیں لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو اس ریٹ کے اوپر کہیں کوئی چیز اور آفر ہو رہی ہو رائٹ ناؤ پری لانچ ریٹس کا فائدہ اٹھائیں اور پھر میں ایک چیز ریمائنڈ کروانا چاہوں گا کہ ہائی رائز پروجیکٹ میں بینیفٹس ہوتے ہی آپ کو تب ہیں جب آپ پری لانچ ریٹ کے اوپر بوکنگ کرواتے ہیں جون جون ڈیویلیمنٹ سٹیٹس ایمپروف کنسٹرکشن کاسٹ بڑھتی جائے گی ڈیفنیٹلی آپ کی پراپرٹی کی پرائسز میں بے حد اضافہ ہوگا بحریہ ٹاؤن جیسی سوپر لگزری سوسائیٹی کے اندر کمرچل پراپرٹی کا پارٹ بنے آرکیڈیا مال کے اندر کوئی بھی ون بیڈ سٹوڈیو ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کی بوکنگ لیں تاکہ آنے والے وقت میں بہترین رینٹل گروت اور آر او آئی جنریٹ کر کے آپ بحریہ جیسی لگزری سوسائیٹی کے اندر اپنے فنڈس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں فردر آرکیڈیا مال اینڈ ریزیڈنسی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کوئی کوششن کوری کے لیے دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کریں تاکہ آپ کو بیس گائیڈ کیا جا سکے مجھے دے جازت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ